اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بزنس پوائنٹ میں ہوں زبیر آوان میری آج کی ویڈیو ایک ایسے بزنس کے حوالہ سی ہے کہ اگر آپ کی پاس بیس سے پچیس ہزار روپے ہوں آپ اپنا برینڈ لانچ کر سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ آپ مارکیٹ میں اپنا یہ برینڈ متعارف کروائیں اور مہینے کے لاکھ روپے کمائیں میں نے آپ کی ملاقات کروانی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جنہوں نے نو مہینوں میں ماشاءاللہ نو مہین اسی کاروبار سے لیکن انہوں نے صرف محنت کی اس کے ساتھ کیا کیا تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا جی ماجید سلطان کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو یہ کاروبار شروع کیے ہو گئے مجھے ماشاءاللہ دو سال کے قریب ہونے والے ہیں ماشاءاللہ دو سالوں میں سر آپ نے کیا کامیابی حاصل کی جی سر ہم نے ایک بات مشینیں لگائی ہیں دو دو مشینوں سے سٹارڈ لیا ہے اس کے بعد محنت کرتے 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 پھر تین کی ہیں پھر پان کی ہیں اور آج الحمدللہ نو مشینیں ہیں ماشاءاللہ ایسے کیا ایسا کیا آپ نے کہ آج آپ اتنے کامیاب بزنس مین بن چکے ہیں جی بس یہ اللہ تعالی کا ساتھ تھا کچھ ہم نے خود محنت کی ہے کچھ لڑکوں نے مخلص ہو کے ساتھ دیا ہے ہم نے ان کی ڈیمانڈ کو سمجھا ہے انہوں نے ہماری ضرورت کو سمجھا ہے مل جل کے کام ہو رہا ہے کوئی ملازم نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے یہاں پہ سب مل جل کے کام کر رہے ہیں ان بڑی بڑی مشینوں کی اوپر کیا چیز تیار کر رہے ہیں آپ جی ہمارا یہاں پہ مال بنتا ہے جتنا بھی مال ہمارا بنتا ہے لاسٹک کا وہ سارا اپنی ہی دکان پر جاتا ہے ہم خود یعنی کہ خود شیل کرتے ہیں سپلائی نہیں دیتے لاسٹک کا تاروبار ہے لاسٹک یہاں پہ تیار کیا جاتا ہے لاسٹک جو کہ کپڑوں کے اندر یوز کیا جاتا ہے اور مختلف چیزوں کے اندر یوز کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ ان مشینوں میں تیار کیا جاتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہیں مارکیڈ میں کچھ لوگوں نے دھوکہ سا دیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنی دکانیں بنائیں ان دکانوں کی اوپر اب ماشاء اللہ اتنا ان کا یہ بزنس ہے کہ ان کا جتنا بھی مال تیار ہوتا ہے یہ وہاں پہ سپلائی دیتے ہیں آگے پھر مختلف داک آتے ہیں یا پھر جو دکان دا رہاں وہ آگے خرید کے جاتے ہیں کون کون سی کوالٹی کا لاسٹک تیار کرتے ہیں آپ جی ہم ماشاء اللہ اچھی کوالٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں ہمارے اپنے ذاتی طور پر چھے برانڈ ہیں ہمارا سب سے اچھا برانڈ ہے ہیکو کا اس کے بعد آجتا ہے چیتا میں پھر ڈبل اے اے ون اس طرح کر کے ہمارے چھے برانڈ ہیں گلوبل کا ہمارا برانڈ ہے تو ماشاء اللہ بکایا ہماری ٹوٹل پچیس سے تیس ورائٹیا بنتی ہیں کچھ ہلکے مال ہے اس پر ہم لیبل نہیں ڈالتے وہ سادہ پیکنگ رکھتے ہیں باقی اللہ تعالی مطلب نیت صاف رکھے ماری تو ہم ماشاء اللہ دے رہے ہیں لوگوں کو ہلکے مال میں بھی اچھا مٹیل یوز کرتے ہیں یہ ایک مشین کی قیمت کیا ہے یہ تقریباً ایک مشین خالی مشین تقریباً پانچ لاکے قریب ہوگی خالی مشین اور اس کے کچھ پیسے ہوتی ہیں جو یہاں سے آتے ہیں یہ تقریباً پوری مشین جارہ بارہ لاکھ روپے میں آپ کو پڑھتی ہے یہ پاکستان میں ہی تیار ہوتی ہے یا پھر باہر سے اس کو منگوانا پڑھتی ہے اور چلاتے چلاتے یہ بہت ہے چلاتے چلاتے یہ تقریباً بیس کے قریب پہنچ جاتا ہے اب اس کے لئے لیبر کتنی چاہیے ہوتی ہے ایک مشین کی اوپر ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے یا دو تھی نہیں چار مشینوں تک آپ کو ایک ماسٹر صاحب کی جور پڑھتی ہے ایک کاریگر کی جور پڑھتی ہے اور ایک ہیلپر کی جور پڑھتی ہے پھر جو ایک رول آپ تیار کرتے ہیں وہ کتنی میں آپ کو پڑھتا ہے پھر آگے آپ نے کتنے میں سیل کرنا ہوتا ہے جی میرے پاس مختلف براتی ہیں مختلف کوشٹ ہیں تو مارے پاس دیر سو رپے سے لے کر ساڑھے پانچ سو رپے تک والی براتی ہے تو ماشاءاللہ ہر بریٹی کا اکلادہ ریٹ ہے وہ اب کیسے سننے والے کو سمجھ نہیں آسکے گی یہ کسی بندے نے کاروبار شروع کرنا ہو اس کے پاس کتنی انویسمنٹ ہونے چاہیے دیکھو یہ تو اس کے اوپر ہے کہ وہ اپنی فیکٹری سٹارٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کے پاس کتنے وسائل نہیں ہیں وہ چاہتا ہے کہ میں لاسٹک لے کے آگے سپلائی دوں تو وہ ایک کارٹن سے بھی شروع کر سکتا ہے ایک کارٹن تقریباً بیس آر پچیز آر پی کا بنتا ہے وہ ایک کارٹن سے بھی شروع کر سکتا ہے باقی وہ میند کرے اللہ تعالی دے گا اگر سر وہ بیس بائیس آر کا ایک کارٹن لیتا ہے تو وہ آگے کتنے میں سیل ہوگا اس کو کتنا پرافٹ ہوگا وہ داس روپے پر پیس باچی جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے داس روپے پر پیس باچی جاتے ہیں مجب کوئی پچیس کو آر پرافٹ ہو جائے گا اس کو پچیس ہزار مہینے کا نہیں ایک کارٹن تو بیسی پچیز آر پی کا ہوا نا اس میں اگر سو تھان ہے تو وہ ایک زار پلس ہو گیا اس کا سو تھان داس روپے کے ساتھ ایک زار پلس ہو گیا اس کا آپ یہ کاروبار کرنا سکھاتے بھی ہیں کیونکہ نیا لوگ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جی یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں جی بلکل آئے تھے یہ پچھلی میری ویڈیو میں کی وجہ سے دو تیر مندوں نے میرے سا رابطہ کیا ہے تو ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے انہوں نے اپنی بتایا ہے کہ ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو بتایا آپ اس طرح نہ کریں اس طرح کر لے کیونکہ یہ پیسوں والا کام ہے فیکٹری لگانا فیکٹری کسی بھی چیز کی لگا دو دو چار لاکھ روپے تو آپ کا یہ لیٹو پہ لگ جاتا ہے آپ کی وہ یہ جنگڑوں پہ لگ گیا یا مطلب ایسی چیز جو کاؤنٹنگ میں نہیں ہوتی اب یہاں پہ ہماری ڈبل لائٹ ہے ٹھیک ہے ڈبل لائٹ پہ ہمارا دور سے لیٹ لے کے ہیں ہمارا پورا لاکھ روپیہ تو ڈبل لائٹ پہ لگا ہوا ہے یہ خرچے انسان کے ذہن میں نہیں ہوتے پھر عام انسان جو انسانہ وہ نقصان کر بیٹھتا ہے میں نے سنیا کہ پورے لاہور کے اندر صرف پانچ لوگ ہیں جو یہ بزنس کر رہے ہیں بلکل یہ پورے لاہور کوئی ایک کارخان ہے ہمارا چونگی پہ ایک ہے لاری اڈے اس طرح کر کے مطلب شادرے میں ہیں کیوں کیا وجہ ہے اتنی کم مشینیں کیوں لوگ لگا رہے ہیں مرکز نہیں ہے فیصلہ آباد اس کا مرکز ہے گجرانوالا اس کا مرکز ہے اگر یہ مرکز نہیں ہے تو یہاں پہ زیادہ چانسز ہیں یہ کاروبار وسیع ہونے کے اثر میں لیبر نہیں ہے لیبر نہیں ہے لیبر کو سمالنے کے لیے آپ کو لیبر کی ڈیمانڈ پوری کرنی پڑتی ہے لیبر آپ کو آج اٹھ کے کہہ دے جی میں نے پچاس آرپے کا لاکھ روپیہ لینا ہے تو یہاں پس کو لاکھ روپیہ دو گے تو یہاں پھر ماسٹر صاحب آپ کا بیڑا کر کے جائیں گے گھر کو مینی فیکٹری یہ والی لگانی ہو تو اس کے لیے جگہ کتنی درکار ہوتی ہے جگہ یہ دیکھ لیں یہ چھ ملے میں ماری جگہ ہے چھ ملے میں ماری نو مشینوں کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے تو یہ بزنس شروع کرنے کے لیے یا پھر یہ مینی کارخانہ یا پھر فیکٹری لگانے کے لیے کسی میک میں سے پرمیشن بھی لینی پڑتی ہے یا آپ ویدے شروع کر سکتے ہیں کوئی اشو نہیں ہوتا نہیں اس کا کسی میک میں کے ساتھ تعلق نہیں ہے آپ کے آپ انٹین ہولڈر ہوں آپ چیمبر کاف کاملرز کے ممبر ہوں آپ جی ایس تی دیتے ہوں آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ کی میرمانی سے سر آپ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہے میں پہلے دکاندار تھا اب میں فیکٹری لگائی ہوئی ہے میں دوزہ آکتین سے میری اپنی دکان ہے آج بھی مال اپنی دکان پر جا رہا ہے ماشاءاللہ انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے پہلے دکاندار تھے اب یہ پوری فیکٹری کے مالک ہیں لیبر لگائی ہوئی ہے کام ان کا چل رہا ہے کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں تقریباً سبح نو بجے سٹارٹ ہو رہی ہے اور آل بانہ ایک بجے تک فیکٹری چل رہی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے کیسے کر سکتا ہے کوئی نمبر بغیرہ ہے آپ کا یہ بالکل نمبر میں دے دیتا ہوں آپ جس بھائی نے رابطہ کرنا ہو بلوس رابطہ کرے جو پوچھنا ہو بلوس پوچھے ہم بتائیں گے انشاءاللہ میں نمبر دے رہا ہوں ہم اسے کوئی رابطہ کرنا چاہے کہ انتہائی اچھے انسان ہیں انتہائی نفیذ انسان ہیں آپ کو باتوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملنا ہے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ